اور الحمدللہ آج اس کی دوسری چھانٹی ہے جس کے نتیجہ میں مزید تین ہزار سے زائد روایات کم ہو جائیں گی حضرت سیدنا وقی بن الجراح سے بارہ سو پچاس روایات ہیں اور حضرت سیدنا سلیمان بن مہران سے اٹھارہ سو تیس روایات ہیں مجھے لگتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نام تو صداقت ہوگا لیکن وقی بن الجراح جیسے امام اہل سنت پر وقی بن الجراح جیسے امام المسلمین پر رافضیت کا فتوہ لگائیں گے شیعیت کا فتوہ لگائیں گے امام احمد بن حنبل نے آج سے ہزار سال پہلے جواب دیا فرمایا من قضب اہل السدک فہوالکذاب بندہ اہل السدک پر تحمت لگاتا ہے ان کو جھٹلاتا ہے وہ بندہ خود قضاب ہے یہ توفہ فریدی صاحب آپ کو دیا جا رہا ہے اور یہ میں نہیں دے رہا یہ امام احمد بن حنبل دے رہے اب میں اس لطیفے کی طرف آتا ہوں جو لطیفہ آپ نے جڑا ہے وہ یحییٰ بن معین جو حضرت وقی بن الجراح کو حضرت عبداللہ بن مبارک سے افضل سمجھتے ہوں کیا وہ یحییٰ بن معین ایسی تختی کو دیکھ کر چپ ہو گئے ہوں گے یہ تو ایسی ہے لا تقرب الصلاح اتنا پڑھ دیا جائے وان تم سکار آنا پڑھا جائے پھر آگے نوٹ لکھا کسی سے تردید منقول نہیں فریدی صاحب یحییٰ بن معین نے اسی جگہ پر تردید کی حل سنت کی جماعت میں سے علامہ علوسی نے مجاہد کو حضرت مجاہد کو حضرت دہا کو حضرت عامش کو ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ جو خاتم المحدثین سمجھے جاتے ہیں کہ یہ مسلم مسدر علم ہے اہل سنت کے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو سند کی حیثیت حاصل ہے میں اب ابن حجر کی جن کی قطب مسلم مسدر علم ہے سند کی حیثیت رکھتی ہیں ان کی لساند المیزان پڑھنے لگا ہوں یہ وہی ابن حجر ہیں جن کا ذکر کر دینا ہی کافی ہے ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نقل کیا ہے ان کا نقل کرنا ہی کافی ہے لہذا جس نے بھی حضرت علی کی حضرت عثمان پر تفضیل کی وجہ سے تشریعوں کی جرہ کی ہے وہ جرہ محل نظر ہے ابن حجر کی نظر میں جس جس پر یہ فتوہ لگایا گیا ہے حضرت علی کی حضرت عثمان پر تقدیم کی وجہ سے وہ فتوہ حضرت ابن حجر کی تحقیق کے مطابق وہ علامہ بدرد عینی کی تحقیق کے مطابق ابن السلاح کی تحقیق کے مطابق امام ابو منصور بغدادی کی تحقیق کے مطابق خطابی کی تحقیق کے مطابق وہ فتوہ مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہذا آج کی اس دوسری چھانٹی کے نتیجہ میں آپ کی روایات کی تعداد سولہ ہزار سے کم ہو کر گیارہ ہزار سے بھی کم ہو گئی ہے